آٹو اے قاضی آٹو اے لیبورٹری فرمایا نو نٹ اٹھال اس طفتے نفسک اے آدم کے بیٹے اپنے ضمیر سے پوچھو اپنے دل سے پوچھو اپنے نفس لفوامہ سے پوچھو فرمایا کہ اذا ساحت کا سیئتکا و سررت کا حسنتکا فانت مؤمن جب تم کوئی بدی کرو جب تم کوئی گناہ کرو جب تم کوئی برائی کرو تو تمہیں اس کی چمن محسوس ہو تمہارے ذہن میں سٹرائک کرے تمہیں اس کا دکھ محسوس ہو اور جب تم کوئی نیکی کرو تو تمہیں روحانی مسرط مل جائے تو فرمایا کہ اگر یہ قاضی تمہارے اندر ہے یہ زندہ ہے یہ مراہ نہیں ہے تو تم مومن ہو اور اگر یہ مر گیا ہے تو پھر ایمان کی خیر منع ہو اقبال نے یہی کہا کہ وائے ناکامی مت آئے کاروان جاتا رہا اور کاروان کے دل سے احساسیں زیان جاتا رہا تو اس ضمیر کا فرمایا کہ جاگنا ضروری ہے اس کا زندہ رکھنا ضروری ہے فرمایا کہ پوچھا گیا کہ گناہ کیا ہے فرمایا کہ فرمایا کہ فرمایا کہ گناہ وہ ہے which is strikes in your mind that is the sin that is the bell deed تمہیں کھٹک محسوس ہو اور تم you should try to hide from the people your sin تو اگر گناہ یہ ہے کہ تم تمہارے دل میں کھٹک محسوس ہو لیکن یہ کھٹک بھی کا باتی ہے یہ الارم بھی کا باتا ہے جب آپ نے ضمیر کو زندہ چھوڑا اور اگر آپ نے ضمیر کو سلا دیا ہے ضمیر کو مار دیا ہے تو پھر قوم الود کا ہے وَتَقْتَوْنَ السَّبِيلَ وَتَعْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَطًا مِن دُونِ النِّسَانِ وَتَعْتُونَ فِي نَادِي قُمُدْ مُنْكَر تم ڈاکے بھی ڈالتے ہو غیر فطری انداز میں اپنی شہوتوں کو بھی برا کرتے ہو اور شرمندہ اور شرمسار ہونا تو دور کی بات ہے بڑے پرائنڈ کے ساتھ اپنی سوسائیٹی میں اس کا ذکر دی کرتے ہو تو اگر انسان اس درجے میں پہنچ جائے تو پھر وہ قومِ لود کی راہ پر چلا جاتا ہے ہمیں تو اللہ کے نبی رحمت کا شکر گزار ہونا چاہیے لذا آپ قرآن پڑھیں تو سچ بتائیں کہ ایک ایک جرم جس کی بنا پر ایک ایک نبی کی امت کے نام صفحہ حسنی سے مٹا دیا گیا کیا وہ سب جرائم ہم میں جمع نہیں ہو گئے کیا وہ سب خرابیاں ہم میں جمع نہیں ہو گئیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو انٹرنل گائیڈنس کے انتظام کیا اور ایک ایکسٹرنل گائیڈنس کے انتظام کیا اور نظام رسالت قائم کیا نظام نبوت قائم کیا انسٹیوشن آف پروفٹ اللہ پاک نے کانسٹیوٹ کی اور علماء نے کہا ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کموں بیش انبیاء سنڈ ڈاؤن دیفرنٹ اراغ دیفرنٹ پیلیٹس اور بتایا گیا کہ کوئی ایک سو دس کتابیں مختلف ادوار میں نازد کی گئیں ہر دور میں اللہ کے نبی آتے رہے اللہ کے رسول آتے رہے کتاب بھی نور ہے نبول بھی نور ہے مگر یہ بتایا کہ قد جا کن من اللہ نور و کتاب مبین کتاب کے نور ہدایت سے فیض اس کو ملے گا جو نور نبولت مصطفیٰ کی روشن میں سے پڑھے گا جو نبولت سے رشتہ جو پیسے پڑھے گا اور ایک پیسے 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 پیوز اٹیسمنٹی کے بیرے تو کتاب اللہ ہم نہیں بیت گا ایک سو دن فیرہ یو نلو بھی کتیرم و یہلی بھی کتیرم بہت سو لوگ اس کی مثالوں کو پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں اور بہت سو لوگ بھڑک جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں یاد رکھنا یتنے ایمہ دلالت ہیں ان میں سے جاہل کوئی بھی نہیں تھا یہ سارے فلسفی تھے پڑھے لکھے تھے لیکن تنہا عقل بچانے کے لیے کافی نہیں ہے اور ہم نے کہا کہ جیسے تمہیں نور بسارت دیا آئیس مٹنس سے دیکھتے ہو اس طرح تمہیں نور بسیرت بھی دیا ہے عقل دی ہے قلب دیا ہے اسے عقل کہیے قلب کہیے نفس کہیے قعات کہیے قرآن کے الفاظ میں جو بھی کہیے وہ تمہیں ایک انروین بھی عطا کیا اور جب یہ بسارت ٹھیک ہوتی ہے لیکن کبھی یہ دھوکہ نہیں ہوتی ہے پاکستان میں ہم ٹرین میں سفر کرتے تھے اور کبھی ہم سٹیشن پہ کھڑے ہو اور ہماری ٹرین کھڑی ہو اور دوسری ٹرین فلسپیٹ سے کراس کرے تو ہمیں لگتا تھا کہ ہماری ٹرین جا رہی ہے اور وہ ٹرین کھڑی ہو بسارت دھوکہ دیتی ہے آپ ایک نائنٹی ڈگری کی لوہیں کی سراغ شفاق پانی میں ڈالیں تو آپ کو سی جنگر آگی ہے ٹرین بسارت دھوکہ دیتی ہے تو جب بسارت دھوکہ دے تو اس کو چیک کرنے کے لیے اللہ تعالی نے بصیرت عطا فرمائی اور جب بصیرت دھوکہ دے تو اس کو چیک کرنے کے لیے نبوت عطا فرمائی اور انسان کا نبوت کے قدموں میں جھکایا اور اسی لیے نور نبوت کا ذکر پہلے کیا اور نور کتاب کا ذکر مال میں کیا تاکہ ہمیں ترقیب بھی معلوم ہو جائے گی کہ کتاب سے فیض تب ملے گا جب صاحب کتاب سے ہماری اٹیجمنٹ بضبورد ہوگی یہ قرآن نے بتائی پھر یہ انبیاء کرام آتے رہے آدم علیہ السلام سے لے کر رہے یہ بھی ہے کہ میریلیسٹک انٹرپیٹیشن